علامہ بار کے کورس کووٹ 837 جو کہ ایڈوکیشنل ریسرچ کا کووٹ ہے اس کے فرس چپٹر سورسز آف نالیج کے پارٹ ٹو کے بارے میں بتاؤں گی سو لیٹس ڈارٹ نیکسٹ ہے جی انٹیشیوشن دیکھ ہے جیسے میں نے ویلڈ ہوتا ہے کہ نالیج کا رویل ہونا کہ آپ نالیج گین کیسے کرتے ہو نالیج گین کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈیفرنٹ سٹیپس میں سے پاس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ سٹیپس میں ہم وہی کرتے ہیں جس طرح پیچھے میں نے بتایا تھا پچھلے ایک سو لائٹ چھوڑ کے جس میں ڈیفرنٹ ایکسپیرینسی سے یا اپینین کی رائے لے کے یا فیکٹس یا پیپل اس کے بارے میں کسی پرابلم کو سالک کرنے کے لیے انفرمیشن لی جاتی ہے تو سب سے پہلے پرپریشن آ جائے گی اس کے بعد انکیوبیشن یعنی سمٹیمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ پرابلم کو سالک کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے لیکن سمٹیمز موو کرتے ہوئے بھی کچھ چیزیں آپ کے مائن میں آ جاتی ہیں یعنی آپ کوئی اور کام کر رہے ہو لیکن کسی اکثر ایسا ہوتا بھی ہوگا نا کہ آپ کوئی کوئی اور کام کر رہے ہوگے لیکن اس کے لیے آپ کے بعد میں کسی اور چیز کا حل جو ہے وہ آپ کے مائن میں آ جاتا ہوگا یعنی جس پرابلم کا سلوشن پرپریشن میں تو آپ واقعی ہی اس کے بارے میں فرمیشن حسب کر کے اس کو سالک کرنے کی کوشش کر ہوگے لیکن انکیوبیشن میں آپ کا انٹینشن نہیں بھی ہوگا اس پرابلم کو سالک کرنے کے بارے میں لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی معند میں بات آ جائے گی ملٹیپل آئیڈیاز آپ کے مائن میں آئیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو بعد میں ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی جس کی بیس میں آپ ہاتھ اسیس بتا رہیتے ہو بعد میں نیکسٹ فور سٹیپ ہے جی ویریفیکیشن یعنی جو ملٹیپل آئیڈیاز آپ کے مائن میں آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ ایڈیٹی کے لیے ٹھیک ہے یعنی ایڈر وہ ٹو بھی ہے یا ٹرانگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ چیک کرتے ہو سکوز آپ کے پاس کسی پرابلم کے لیے فور آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئے ہیں تو آپ ون بائے ون چاروں آئیڈیاز کو چیک کرو گے ہو سکتا ہے اس پر اسے ایک آئیڈیا جو ہے وہ ورکاوٹ کر جائے اور باقی جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے ورکاوٹ نہ کریں ایک آئیڈیاز اور انسٹیوشن یعنی یہ جو نالیج ہے اس کو سپرستیشیر سے یعنی چیزوں کو خود سے نہیں کہل دینا وہی چیزیں جس طرح پیچھے میں نے بتایا کہ اوثرائیز ہونا چاہیے یعنی جو بھی انفرمیشن ہے اس کو کوئی اوثرائیز کر رہا ہو کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ واستی انفرمیشن یعنی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر لیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایسے ہی چیزوں پہ بلیف کر لینا کہ جو ریل میں ایکزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر سپرستیشن نالیج میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نالیج وہی ہے جو آپ کا فیکٹ بیسٹ ہوگا جو آپ کا اوثنٹک ہوگا جس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری یا کوئی نہ کوئی اس کا ریفرنس موجود ہے ٹھیک ہے لیکن جو چیزیں اپنی طرف سے کر لی جاتی ہیں جو ریل میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈزسٹ ہی نہیں کرتی اس طرح کے نالیج کو آپ بالکل سائٹ پہ کر دیتے ہیں فار ایسیمپل پیو میں ہے ہرڈ سامنون سے بیٹ ٹھنگز ہیپن ان تھریز کے داکھ میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اس کو تو کوئی اوثرائز نہیں کر رہا یہ نہیں ہے تو سپرستیشن ہے یعنی خود ہی لوگوں نے گھر لیا یہ بات ہے ایسا کوئی اس طرح کا پروف ہے کوئی ڈاکرمنٹ ہے نہیں بریکنگ انویر برنگ سیونیئرز اور بیٹ لک یعنی اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں تمام یہ سپرستیشن کے اندر آ جاتے ہیں یہ آپ کے نالیج کے اندر نہیں آتے ایڈ ایرر یعنی آپ سم ٹائمز ریسرچ یہ ہی ہے ریسرچ میں ایک چیز مائنڈ میں رکھنا جو بھی آپ لوگوں میں سے کوئی ریسرچ ٹویٹ میں بھی جاتا ہے تو ریسرچ میں آپ کسی بھی چیز کو نیگٹیف کنسیڈر نہیں کر سکتے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ریسرلٹ پوزیٹیو نہیں آرہا جو انفرمیشن ہے یعنی جو ریسرلٹ آپ نے سوچے ہیں ضروری نہیں وہ آئیں جو نیگٹیوٹی ہے جس نے پوزیٹیو کی ویلیو ہے اتنی نیگٹیو کی ویلیو ہے جیسے پیچھے میں نے فور پوائنٹس بتائی تھے اس میں آپ کا تھرڈ پوائنٹ تھا یہ ایلومینیشن جس میں کہ ملٹیپل آئیڈیاز آپ کے پائنٹ میں آ جاتے ہیں فورتھ میں آپ ان کو ویریفائی کرتے ہو تو یہاں پہ کیا ہے کہ انہوں نے قیشن ایکسپیرینس یعنی اس میں کیا ہے کہ جس طرح شروع میں بتایا کہ نالیج آثینٹک ہونا چاہیے ہائپوتیسیز ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کے ضرور دکھا جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے کرتے ہو انکوائر کرتے ہو یعنی ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہو انفرمیشن کولیکٹ کرتے ہو ابزرگ کرتے ہو کچھ کوئی ہائپوتیسیز دیتے ہو اس کے بعد کوئی ایکسپیرینس کرتے ہو تو یہ تمام اس کے اندر امپورٹنٹ ہے ترسٹ فار نالیج اس طرح پیچھے بتایا ہے جب آپ کیوریس ہوگے تو تب ہی آپ انفرمیشن کولیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کیوریس نہیں ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ کبھی بھی انفرمیشن کولیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح اس میں پیچھے میں میں نے یہ بتایا تھا کیوریس ہوگے تو آپ کا مائنڈ فنکشن کرے گا اور آپ ڈیفرنٹ ویس کسی پرابلم کو سواب کرنے کے فائنڈ آٹ کرو گے اگر آپ کیوریس ہی نہیں ہوگے آپ خود بھی انفرمیشن کولیکٹ نہیں کرنا چاہتے تو کبھی بھی آپ کا مائنڈ بھی بلکل سلیپی ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو پوش نہیں کرے گا کہ چلو جی اس کی پرابلم سلوشن کو فائنڈ آٹ کرو فار اگزیمپل اگر آپ سپوس یہاں پہ یہ اگزیمپل لے لی گئی ہے کہ بیک ورڈ آٹ کے لیس انفرمیشن تھے تو اس کے لیے آپ اس ایریا پہ جاؤ پہلے اس ایریا میں جاؤ فائنڈ آٹ کرو کہ سرچر میں فارمیلیٹ پاسیبل ریزنس این پاسیبلیٹیز آف تی پرابلم کہ کیوں وہاں کے بچے لیس انفرمیشن لے رہے ہیں اس کے لیے آپ وہاں پہ جاؤ گے ان سٹوڈنٹس سے بات چیت کرو گے ان کی پرابلمز کو سنو گے ہو سکتا ہے کسی کو پرابلم فیز کا ہو ہو سکتا ہے کسی کو پرابلم وہاں سے ٹریول کرنے کا ہو ان کے ماں باپ سے بات کرو گے کہ کس طرح یعنی آپ اثنٹک نالیج پھر آپ اس پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کرو گے کہ ایدر ہم اس پرابلم کو سالف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ زائرہ جب ڈیفرنٹ لوگ آپ کو ڈیفرنٹ پرابلمز بتائیں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ بیز آئیں گے انہیں سالف کرنے کے لیے یہ تب ہی ہوگا جب آپ کیوریوس ہوگے کیوریوس تھے تو آپ وہاں تک پہنچی اور آپ نے انفرمیشن کلیکٹ کرنا لیکن آپ دور بیٹھے روگے وہ کہو گے می بھی وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے کہ دور بھوتا ہے می بھی وہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے انہیں کوئی فیسلیٹی نہیں ملی ٹھیک ہے آپ اپزارف کروگے کسی چیز کو اپزارف کرنے کے لیے پھر اس کے بارے میں ڈیفرنٹ کوسچنز کروگے جب کوسچنز کروگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ ایک ہائپوتیسیز کروگے اندھی بیسیز اوک لیٹل انفرمیشن یعنی جو بھی آپ کو انفرمیشن ملی ہے پھر یہ دوگے پھر آپ دیکھوگے بعد میں ایکسپینیمنٹ کرکے دیکھوگے ہیپوتیسیز میری ٹرو ہے یا رونگ ہے پھر آپ اس کو انیلائز کروگے پھر آپ اس کو کنکلوڈ کر دوگے یعنی جو بھی آپ کے ملٹیپل ویوز تھے اسے آپ ایک سمال سلائیڈ کے اندر لے ہوگے جیسے میں اگر سپوز ڈیٹنٹ بھولتی ہوں تو آخر میں 2-3 منٹس میں پوری چیز کو سمپلیمیفائی کر دیتی ہوں اسے کنکلوڈ کے اندر کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے باڈی آف نالیج یعنی اوورال نالیج ٹھیک ہے یونیورسل اپلیکیشن ملٹیپل جگہوں پر اس کی ایمپلیکیشن ایمپلیمنٹیشن کر کے دیکھ لیں گے کہ ایدھر ڈرو ہے یا نہیں ڈرو ایمپیریکلی پروفت ایمپیریکلی یعنی فیسیکلی یا پریکٹیکلی آپ نے ایمپلیمنٹیشن کر کے دیکھی ہے پھر اس کو چیک کر کے پرابلمز آپ کو سلویشن کے آنسر ملے ہیں جیسے پچھلی ایمپل میں اس نے پرسن تک گیا ان پرسن گیا اور پھر کوسٹن کے آنسر فائنڈ آؤٹ کیے ٹھیک ہے ایکسپریمنٹس پھر اس کے بعد اس کو ایکسپریمنٹس کے ترکے دیکھو گے پوزیٹیو ریزلٹ آ رہے ہیں آپ کے یا نیگٹیو ریزلٹ آ رہے ہیں چاہیے یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایدر آپ کے ریزلٹ پوزیٹیو ریزلٹ کی طرف ہیں یا نیگٹیویٹی کی طرف ہیں پھر آپ کو کوئی نا کوئی ابزرویشن دو گے لیکن جو بھی آپ کے ابزرویشن ہو چاہیے گی وہ ترسٹ وردی ہونے چاہیے یا آپ کو اس کو اثرائز کرنا چاہیے ایدر آپ پوسیٹیو ویڈرویشن دے رہے ہو تب بھی اس کو اثرائز کرو یہ سیئی اگر آپ نیگٹیو ویڈرویشن یعنی نیگٹیو ریزلٹ آپ کے سامنے آرہے ہیں تب بھی آپ اس کو اثرائز کرو اس کی بارے میں آپ کا یعنی فرم بلیب ہونا چاہیے ابجیکٹ کے آپ نے اندردان کوئی کام کر دیا اور اس کی کوئی بات میں پوزیر کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے ریلائیبل ہونا چاہیے اس کو پریڈکٹیبلیٹی یعنی وہ ایسی ریسرچ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آج آپ نے تو ریزرٹ دے دیئے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ نیو ریسرچ میں پچھلی ریسرچ کو بھی مائن میں رکھا جاتا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ریزرٹس دی ہیں کل کو کوئی اور اس کو یوز کرنا چاہے تو پتا چلے کہ اس طرح کی تو ریل میں کوئی چیز اگزیسٹ کرتی ہی نہیں اس لئے یہ ٹرسٹ ورثی اور اس کا ویلیڈ ہونا اس کا ریلائیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بتایا اگین سرچ سمتھنگ یعنی پہلے بندے نے پہلے بھی کام ہوا ہے آپ کے نئے بیرس پہ کام کرو گے نئیو انفرمیشن گین کرو گے تو اس چیز کو ہم ریسرچ کے اندر کنسیڈر کر لیتے ہیں نالیج گین کرنے کا ایک وے ہے ڈیپینڈیبل کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی ریلائیبل نالیج پہ یعنی آپ کس طرح کی انفرمیشن مل رہی ہے اگر تو وہ انفرمیشن اوثرائز ہے ریلائیبل ہے تو تب ہی آپ کی ریسرچ ٹھو ہوگی اگر آپ کی انفرمیشن جو آپ کو مل رہی ہے وہ ریلائیبل نہیں ہے تو اٹھو مینز کہ وہ ٹھو نہیں ہوگی یعنی جس میں ہم ہمیشہ سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں یعنی truth کی base پہ اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کیا کرو کہ ریسرچ چاہے positive آپ کی results آرہے ہیں یا negative results آرہے ہیں یہ نہیں کہ negative آرہے ہیں تو اپنی طرف سے positive بنا کے explain کر دینا ہے آپ نے دونوں قسم کی results explain کرنا ہے کیونکہ جو بھی research ہونی چاہئے وہ آپ کی truth کی base بھی ہونی چاہئے fact based ہونی چاہئے from the human history as a result of research انہوں نے کہا ہے کہ شروع سے inventions آوری تھیں ظاہر ہے جب سے human life exist کر رہی ہے تب سے research exist کر رہی ہے پہلے پتہ نہیں تھا بھی تھی پیسی جو time چیزوں کو تب بھی ظاہر ہے find out کیا جاتا تھا different ways رہنے سینے کے طریقوں کو improve کیا جاتا تھا بعد میں بقاعدہ انہیں science کے اندر اور اس طرح سے consider کر لیا گیا series of inventions taken place from the dawn of human generation یعنی جب سے human exist کر رہے تب سے research exist کر رہے تب سے lifestyle کو بہتر بنانے کے لیے better سے better ways کو find out کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب but up یہ ہمارا educational research کے chapter 1 کا second part تھا اب next video میں ہم next chapters کے بارے میں information collect کریں گے آپ کو کوئی question ہو تو آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ